اسلام مردم عمد احنویل دوستوں کو اور ویلکم بیک ٹو مریکی مسافر آپ کو اندادہ تو ہو گیا ہوگا کہ گرمی کافی ہے اسی لئے ہم لوگ بھی ذرا آگ اس ٹیڈنٹی جیوری میں تھوڑا دھکیاں لگا رہے ہیں کہ تھوڑا گرمی کو زائل کر لیں اور پھر اپنے صرف کا آغاز کریں ہم لوگ جا رہے ہیں لیسن وولکینک نیشنل پارک میں یہ اس کا ایک نقشہ ہے جس میں تقریباً جو ہے کہ ایک روڈ پورا گھوم کے اندر سے جا رہے ہیں تو اس طرح کا جب ویلی میں آپ نیچے آتے ہیں تو موسم جو ہے کہ کافی گرم ہو جاتا ہے آپ کو بتاتا چلوں دوستو جو نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی اس کا پارٹ ون دیکھیں جس میں ہم لوگ پہلے ریڈ ووڈز نیشنل پارک میں گئے تھے اور وہاں سے ہم لوگ اس کے بعد ہپا ویلی میں گئے رات ہپا ویلی میں ہم نے گزاری اور ہپا ویلی سے ہم لوگ ریڈنگ سٹی آئے ہیں ریڈنگ سٹی سے بھی ہم لوگ جو ہے کہ جا رہے ہیں اور تھوڑا زوم کر کے ہمیں دکھاتا ہوں آپ کو قریب جا کے دکھاتے ہیں آپ کو صحیح نظر نہیں آرہی یہاں سے تو آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ یہ جو ہے کہ ورلڈ لارجس پلگ ڈوم وولکینو ہے اور یہ لیسن پارک میں یہ پیک ہے لیسن پیک ہے اور یہ ساؤدن موسٹ جو ہے کہ وولکینو جو کیسکیڈ رینج ہے اس میں ساؤدن موسٹ ایکٹیو وولکینو ٹاپ ہے اور یہ آپ کو بتاتا چکا ہوں کہ ابھی بھی ایکٹیو ہے اور اس پارک میں جو ہے کہ ہم پارک میں انٹر ہو چکے ہیں اس پارک میں جو ہے کہ جو چار قسم کے وولکینک سسٹم نے چاروں موسٹ اس میں بھی یہ ہے کہ یہاں شروع سے نیٹیو لوگ کافی عرصے سے رہتے رہے ہیں یہ جنگل جو آپ دیکھ رہے ہیں سارا اس کو ڈویسٹیڈیڈ ایریا کہتے ہیں اور یہ سارا جو ہے کہ آگ کی وجہ سے آگ لگی ہے اس میں جسے سارا تباہ ہو چکے ہیں اور میلوں تک ایسا ہی نظر آتا ہے سارا کہ سب جلیو درست آپ کو نظر آتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی جگہ کیلیفورنیا میں میں نے جنگل جلیو دیکھئے ہیں پورے پورے جنگل جلیو دیکھئے ہیں تو دور تک ایسا ہی نظر آتا تھا یہ اس سے آگے جو ہم چلتے ہیں تو ساتھ ہی فارس ریکاور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور درست نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور جون شہداب کام شروع ہوتا ہے ساتھ ہی ہم لوگ کنگز کریک میں آ جاتے ہیں اب ہی ہم لوگ یہ کنگز کریک کے ایرے میں کھڑے ہیں اور پیچھے لیسن پیک نظر آتی ہے اور یہ سارا کنگز کریک کے ایرے ہے ایک چھوٹی سی ندی ہے جو کہ بہت صاف اور شفاف پانی ہے اس میں بہت تھنڈا اور مزیدار پانی تھا اس چشمے کا اس ندی کی چھوٹی سی آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں اور آپ کو اندازہ ہوگا پھر ٹورس سب یہاں پہ آگے رکھتے ہیں یہ ایک سپارٹ ہے جس میں آپ سارے لوگ آگے رکھتے ہیں تو اب آپ اگل زیادہ دیکھیں یہ صاف اور شفاف پانی بہت رہا تھا یہاں پہ اور یہ بڑا تھنڈا پانی تھا لگتا کہ جس طرح گلیشیرز کا پانی ہے لیکن میرا نہیں خیال گلیشیرز کا پانی ہے کیونکہ ٹیسٹ ہم نے کیا تھا اس کا ٹیسٹ چشمے والا تھا اب ہی ہم لوگ چلتے ہیں اوپر ٹاپ پہ یہ اب ہم ٹاپ سے دیکھ رہے ہیں وہی کینگز کریک کو اور وہاں سے بھی ہم لوگ آ چکے ہیں کافی چرائی چڑھ کے آئے ہیں اب ہم لوگ لیسن پیک کی طرف جا رہے ہیں دوستو یہاں پہ بہت عرصے سے جو ہے کہ نیٹف جو امریکن تھے وہ یہاں رہتے رہے ہیں پہلے یہ بعد میں جو ہے کہ وائٹ سیٹلرز آئے اور اس لیسن پیک کو ایز لینڈمرک یوز کر کے سفر کرتے رہے ہیں اور سیکرامنٹو کی ویلی میں جاتے رہے ہیں سیکرامنٹو کی بڑی فرٹائل ویلی ہے یہ لیسن پیک کے ساتھ بلکل آکے ہیلن لیک ہے ہیلن لیک جو ہے کہ بہت خوبصورت بلو پانی تھا اس کا سارا اس اس کا بڑا خوبصورت مندر پیش کرتے ہیں اور ابھی ہم لوگ جو ہے کہ یہ اچھی خاصی جو ہے کہ ہائٹ پین تقریباً آٹھ ہزار پانچ سو بارہ فیٹ ہے یہاں پہ اور سردیوں میں یہاں پہ تقریباً چالیس فٹ کے قریب برف پڑھنا یہ کوئی عام سی بات ہے تقریباً ہر زفہ اس طرح ہوتا ہے کہ سردیوں میں یہ رستہ سارا بند ہو جاتے ہیں اور چالیس فٹ کے قریب یہاں برف پڑھ جاتی ہے ابھی چلتے ہیں اس سے آگے اور ساتھ ساتھ آگے جو چیزیں آتے جائیں گے میں کوئی دخاتا جاؤں گا یہ جو سارا روڈ ہے تقریباً انیس سو پچیس سے لے کے انیس سو کتیس سے درمیان کمڈیٹ ہو جگا تھا ابھی ہم لوگ جو کھڑے ہیں یہ ہم لوگ کھڑے ہیں بم پاس ہیل ٹریل کے پارکنگ لارڈ میں یہ نے ان ٹریل بند کیا ہوتا ریہیبلٹیشن کے لیے یہ جو آپ بورڈ دیکھ رہے ہیں اس پر ایک جی پی ایس کا یہاں پہ انٹینہ لگا ہوا تھا جیسا کہ ہم بتایا ٹریل بند تھا تو ہم لوگ سو اوپر سے ہی دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو وادی کا ایک میں چھوٹا سا ویڈیو دکھاتا ہوں کلپ اور اس سارے حضر میں یہ ہے کہ وہاں پہ اس کو ڈیولز کچن بھی کہتے ہیں چونکہ وہاں پہ ہارٹ سپرنگز ہیں اور اس کے علاوہ وینٹس ہیں اور ایکٹیو والکینک ایکٹیوٹیز ہیں وہاں پہ تو ابھی ہم جان نہیں سکتے تو بیڈ تو یہی سے آپ کو ایک چھوٹا سا میں ویڈیو دکھاتا ہوں وادی کا اور چلتے ہیں آگے یہ ایمرل لیک ہے اور ایمرل لیک جو ہے کہ اس کے پانی کے رنگ کی ویسے سے کہتے ہیں چونکہ سبز رنگ ہے بلکل ضمورت کی طرح اس ویسے اس کو ایمرل لیک کہتے ہیں ہم لوگ چلنے کے زیادے رکھ نہیں سکتے اسی ویسے جو ہے کہ کوئی ویڈیو نہیں بنا سکے ابھی ہم لوگ جو ہیں کہ یہ آ چکے ہیں یہ سارے سلفر کے باہر ہیں اور یہ ہیرن فیر ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ایریے میں وائل لائف بہت اچھی ہے یہاں پہ یہ میول ڈیرز ہیں یہ لیڈ فاکسز ہیں بلیک بیر ہیں کوگر ہیں یہاں پہ کوئیوٹیز ہیں باپ کیٹس ہیں اس کے علاوہ چپ منگس ہیں اور مختلف گلیر ہیں پاکی چیزیں بہت اچھا سکتا ہے یہ ایک بڑا سلفیورک ایسٹ کا جو ہے کہ فورا آ رہا ہے یہ بسکلی وینٹس ہیں کیسے کونوں کی سے نکلنے ہیں کیونکہ یہ ہے اور آپ ہوا میں ہاتھ طرف سلفر کا جو ہے یہ سارے پارٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہاتھا ہوں آپ سکتا ہے یہ سب سلفر کے بندے جو اس طرح نکلتا ہے اور وہ پھوشک ہو جاتا ہے یہ سامنے والا ساڑھا ہے کہاں پہ؟ لیں دوستو وہ ایرن گیا تو پچھے اور ایرن آ گئے ہیں یہاں پہ ایکٹیویٹی اچھی تھی جانا ہو رہا ہے وائل لائف اچھا گم پیڑ رہا ہے یہ ایک چھوٹا وینٹ ہے اور اس طرف یہ سارا پارٹ سلفرک ہے جو کہ خوشک ہو کے بند چکا ہے اس طرح دوستو ایسے ہی سفر جاری رکھیں گے ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں یوسمیٹ نیشنل پارک کی طرف سیکرمنٹو سٹی سے ہو کر جائیں گے ہمارے ساتھ رہیے اگلی ویڈیو تک اور آپ سے میں اجازت چاہوں گا پسند آئے لائک کریں شیئر کریں دوستوں کو بتائیں ہمارے چینل کے بارے میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یوسمیٹ نیشنل پارک میں تب تک اللہ حافظ